بسم اللہ الرحمن الرحیم تیکنیکل جوبز انفو 1.0 میں خوش آمدید السلام علیکم سن پولیس ڈپارٹمنٹ میں 11108 پولیس کانسٹیبل کی جو بھائی برتیوں کا پروسس چل رہا ہے وہ تمام امیدوار جو انٹرویو کے پروسس میں شامل ہیں انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں وہ تمام نوجوان ہو جائیں بھائی متوجہ آپ کا جو انٹرویو شیڈیول جاری ہوئے اس میں کچھ مختلف پولیسیاں بھی جاری کی گئی ہیں اور اس میں کچھ اہم چیزیں بھی ہیں آپ لوگوں کو ظاہر سی بات ہے آپ کا انٹرویو ہوگا تو آپ لوگوں نے ڈاکومنٹ بھی لے کے جانے ہیں تو اس حوالے سے اس پروسس کے حوالے سے ڈاکومنٹ پروسس کے حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو مزید معلومات باتانے والا مزید اہم پوائنٹ ہے وہ آپ سے شیئر کروں ہوں آپ کو دکھاؤں ہوں آپ نے کرنا ہے لیکن ویڈیو میں مزید معلومات اور تفصیلات کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ چینل سبسکرائب کر لینا ہے بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفکیشن کو آن کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں تک چینل کے درو مزید جیزے جیزے بڑھتیوں کا پروسس آگے بڑھے اور اس حوالے سے جو بھی معلومات اور اپ ڈیٹس ہوں وہ آپ لوگوں تک بہ آسانی پہنچتی جائیں ٹھیک ہے بھئی آپ لوگوں نے بھئی سیڈ بنانے ہیں ٹھیک ہے ڈاکومنٹ کے یہ تو بنانے ہی بنانے لیکن شیڈیول میں کیا کیا لکھا ہے یہ آپ سمجھ لیں کیونکہ شیڈیول جاری اسی لیے ہوا ہے کہ کینڈیڈیٹس پڑھیں دیکھیں اور کسی بھی غلطی کو کرنے سے بچیں ٹھیک ہے امیدواروں کو انٹرزیو سینٹر میں جو امیدوار جب جائیں گے تو کون سے ڈاکومنٹ آپ کے چیک کیے جائیں گے اور ایک چیز اور کون کون سی ویریفکیشن آپ کی کی جائیں گی وہاں پر ڈاکومنٹس دیکھتے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں نوٹیفکیشن کی طرف پولیسی کی طرف اور مزید معلومات کی طرف چلے چلتے ہیں مزید تفصیلات کی طرف تو بھئی یہاں پر دیکھیں آپ لوگ کی سکرین پر ہے ٹھیک ہے پوائنٹ دیکھیں تھری آئی ایم فردر ڈیریکٹر ٹو کنویڈ دیر دا فولنگ کرائیٹریہ لیٹ ڈاؤن ان ریوائیس سین پولیس ریکرویٹمنٹ پولیسی دوہزار بائیس میں بھی فول فولو فور انٹرویو پروسیس ٹھیک ہے جو دوہزار بائیس کی پولیسی ہے اس کے مطابق آپ کے انٹرویو پروسیس ہوگا جس میں پوائنٹ نمبر ون دیکھیں تو کنڈکت دا بائیو ویریسیس جب آپ اپنے انٹرویو کے لیے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو بائیو میٹرک مشینیں ملیں گی وہاں پر آپ کا تھم ہوگا اور آپ کا بائیو ویریسیس کیا جائے گا آئی ٹی برانچ کے نمائندگان سی پی او سے جو یہ سینٹر پولیس آفیس سے آئیں گے اور وہ وہاں پر ٹیم موجود ہوگی ٹھیک ہے آپ کا بائیو ویریسیس ہوگا مطلب تھم آپ کا لگایا جائے گا ایک پوائنٹ ہو گیا پوائنٹ نمبر ٹو ٹو فارم آ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن کمیٹی ٹھیک ہے ڈی وی سی ایٹ لیس انڈر آ گزیٹڈ آفیسر ہو شیل ویریفائی انڈ کلیکٹ آ سیٹ آ فوٹو کوپیز آف دا فولوئنگ ڈاکومنٹس پروم دا کینڈیڈیٹ بفور ایڈ میٹنگ دیم فور دا انٹرویو جب آپ اپنے ٹیس سینٹر میں جائیں گے تو وہاں پر ڈی وی سی گزیٹڈ آفیسر سندھ پولیس کے ہوں گے جو آپ کو سینٹر میں داخل ہونے سے پہلے آپ کے ڈاکومنٹ چیک کریں گے اور آپ کے ڈاکومنٹ کے سیٹس لیں گے جس میں آپ کے کیا ڈاکومنٹ ہونے چاہیے آپ نے کیا لے کے جانے سمجھ لیں نمبر ون پر سی این آئی سی آپ کا ہونا چاہیے سی این آئی سی اوریجنل بھی ہو آپ کے پاس آپ کے پاس کوپی بھی ہو ٹھیک ہے ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ جتنے بھی ہیں ڈومی سائل اور پی آر سی اور فارم ڈی یہ آپ کے ڈاکومنٹ ہو ریٹائرمنٹ آرڈر ٹوئنٹی فائی ویئر آف کوالی فائنگ سرویس سرٹیفیکٹ آف دیئر پیرنٹس ان کیس آف سن ڈوٹر اگر آپ کے والد والدہ پلیس میں اور پچیس سال سرویس کی ہوئے آپ ان کے سن ہیں بیٹا ہیں بیٹی ہیں تو آپ کے پاس جو ہے سرویس ریکوائرمنٹ آرڈر ہونا چاہیے یا سرویس جو سرویس جو سرٹیفیکٹ ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایمپلائیز آف سن پولیس اور تھری پاسپورٹ سائز فوٹوگراف یہ آپ کے ڈاکومنٹ کا ایک سیڈ بنے گا سی این آئی سی ایڈوکیشنل ڈاکومنٹ ڈومی سائل اور ریٹائرمنٹ آرڈر جن کے والد والدہ ٹونٹی فائی ویئر سرویس کوالیفائی کر کے ریٹائرڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک فائل بنے گی اس میں آپ کے ڈاکومنٹ کی کوپیز لگیں گی ٹھیک ہے این آئی سی کے ساتھ اور ایک فائل آپ کی جو آپ کے پاس اوریجنل کی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد یہاں پر آپ پوائنٹ نمبر تھری دیکھیں سچ ویریفیکیشن لسٹ شیل بی سائن بائی ڈی وی سی آر سپریٹلی بی پریزرف اینڈ مینٹین بائی در ریکروٹمنٹ کمیٹی جو ریکروٹمنٹ کمیٹی ہوگی جو گزیڈ افیسر ہوں گے وہ ڈی وی سی ڈاکومنٹ آپ کی ویریفیکیشن پروسیس کو سپریٹلی آپ کی الگ الگ فائل کو جو ہے وہ چیک کریں گے آپ کے ڈاکومنٹ صحیح ہے بوگس تو نہیں ہے آپ کی جو ہے جو ڈاکومنٹ ویریفیکیس دی وی سی ہے وہ چیک کریں گے آپ کا جو تھم لگے گا اس میں آپ کی ویریفیکیس ہو جائے گی اور آپ کے جو ہے پھر آپ کو انٹرویو سینٹر میں ایڈمیٹ کیا جائے گا اور آپ کو جو ہے بتا دیا جائے گا آپ کا یہ رول نمبر ہے آپ یہاں جا کے بیٹھ جائیں آپ کا انٹرویو اس ٹائم تک لے لیا جائے گا یہ ضروری ڈاکومنٹ ہے بھئی آپ جب ٹیس سینٹر میں جائیں گے آپ کا بائیو ویریسز بھی ہوگا آپ کے ڈی وی سی بھی ہوگی جو گزرڈ اوفیٹر کریں گے اور آپ کے پاس جو ہے یہ تمام ڈاکومنٹ کی جو فائل بنی ہوئی ہونی چاہیے جو آپ لوگوں نے لے کے جانی ہوگی اس میں سے اگر کوئی بھی ڈاکومنٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو ابھی سے آپ پریپیئر کر لیں تیار کر لیں تاکہ جب آپ ٹیس سینٹر جائے انٹرویو کے لے جائیں تو کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو اور غلطی نہ کریں ٹھیک ہے بھئی امید کرتا ہوں معلومات ملی ہوگی مزید مزید معلومات اور انفرمیشنز کے ساتھ آؤں گا دوبارہ جب تک کے لیے آپ سکھ سے چاہوں گا اجازت اللہ حافظ